بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اپنی اس پیاری سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیاری سی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں بھرکت دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تک آمدہ نصیب کریں آمین تو آج کی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ایت سپیشل ہے چپلی کباب آپ اسی ایت پیس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بیف کے ساتھ مٹن کے ساتھ ابھی یہاں پر ہم اس کو چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ چپلی کباب کس طریقے سے تیار کی جاتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے جی ایگ وائٹ آپ اس کی جگہ پر فل انڈا یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے انار دانا آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لینا یا انار دانے کا پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس ہے ادھرک اور لسن کا پیسٹ جنجر اور گارلک پیسٹ ادھر ہمارے پاس ہے جی مکعی کا آٹا یہ بائنڈنگ کے لئے یوز ہوگا کارن میل اور ادھر ہمارے پاس ہے کورینڈر سیڈز مطلب کہ دھنیا سوکھا دھنیا جو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی سرخ مرچ زیرہ ہے گرم مسالہ اور نمک اور یہاں پر ہمارے پاس ہے دھنیا پاودر اور زیرہ پاودر اور ساتھ میں ہمارے پاس یہاں پر ہے چکن کا کیما اور آپ نے اس کو بہت بریق پیسنا ہے اور ادھر ہمارے پاس ہے جی گرین چلی چاپ کی ہوئی تو سب سے پہلے ہم نے کیمے کے اندر ڈھالنا ہے ادھرک اور لسن کا پیسٹ اور ادھرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سارے سپائسز جو ہیں ہمارے پہلے ہم اس کے اندر ڈھالیں گے انار دانا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈھالیں گے سرخ مرچ اس کے بعد اس کے اندر جائے گا کورینڈر سیڈز اس کے بعد پھر اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ نمک اور ساتھ میں جائیں گے زیرہ زیرہ پاودر دھنیا پاودر وہ سب کچھ اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر لیں تو یہاں پر ہمارا سارے ہماری سپائسز جو ہیں وہ ایڈ ہو چکے ہیں اور جی اب اس کے اندر جائیں گی جی گرین چیلی چاپ کی ہوئی اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈھالیں گے مکعی کا آٹا اور مکعی کا آٹا آپ پہلے تھوڑا سا ڈھال لیں اگر پھر آپ کو نرم نرم لگے جو مٹیریل ہے تو پھر آپ اور زیادہ اس کے اندر ڈھال سکتے ہیں مکعی کا آٹا تو جی اس کے اندر اب ہم نے ڈھال دیا ایڈ وائٹ اور آپ اس کے جگہ پہ پورا ایڈا بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے زردی سے آتی ہے سمیل تو اس لیے یہاں پر صرف ایڈ وائٹ ہم یوز کر رہے ہیں تو جی یہ ہمارا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے اندر اور ضرورت نہیں ہے مکعی کا آٹا ڈھالنے کی تو اس لیے یہ اب ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے چپلی کباب ریڈی کر لیں گے تو اگر آپ چاہیں تو چپلی کبابوں کو گلائی میں بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو لمبائی میں بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے جیسے آپ کو پسند ہو اس طرح کے بنا لیجئے اور یہاں پر جی ہم ان کو تھوڑا سا ذرا لمبائی میں بنا رہے ہیں اور آپ نے ان کو بنانے سے پہلے ہاتھوں پہ آئل لگا لینا ہے تاکہ یہ جو میٹیریل ہے آپ کے ہاتھوں پہ چپ کے نہ اور ضائع نہ ہو اور یہ ہمارا ایک چپلی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے اسی طرح ہم نے باقی کے سارے چپلی کباب جلدی سے ریڈی کر لینا ہے اور یہ جی ہمارے دو چپلی کباب بلکہ تین چپلی کباب جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم ان کو کر لیں گے فرائی آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اچھا اب اس پوائنٹ پہ جب آئل گرم ہو جائے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے آئل کو جو ہے اس کا جو فلیم ہے وہ آپ نے لو کر دینا ہے چولے کا تاکہ جو کباب ہیں وہ اچھی طرح سے اندر تک فرائی ہو جائیں اندر تک پک جائیں کوک ہو جائیں تو یہاں پر ہم نے تینوں جو چپلی کباب ہیں وہ رکھ دیئے ہیں اب ہم ان کی ایک سائٹ کو دیں گے فائیو منٹ اور اس کے بعد پھر ہم ان کو الٹا دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور سچ میں یہاں پر ان کی خوشبو بہت 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 مزے کی آ رہی تھی بہت اچھی تو جی یہ جی ہمارے اور جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں تب تک اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکے تو جی یہاں پر ایک سائٹ ہو گی تھی فرائی اب ہم آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہے ہیں کتنے مزے دار لگ رہے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کو ان چپلی کبابوں کو اس عید پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ چپلی کباب آپ کو بہت مزے کے لگیں گے سیم اسی پروسیجر سے ٹرائی کیجئے گا یہی میتھڈ رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ فر وچنگ اللہ حافظ اور اپنا اور اپنے خرمالوں کا بہت زیادہ خیار رکھے گا ان کو مزے مزے کی چیزیں بنا کے کھلائیے گا اس عید پہ تینکیو سو مچ جی بہت بہت شکریہ آپ سب کا